لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان تجھے کوئی نہیں بچا سکتا آؤ آپ کو بتاؤں دولت اور جوانی کا مصیوس کرنے والو غلط استعمال کرنے والو وہ اللہ ہے طاقت والا قوت والا جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والو جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد تیرے رب کی پکڑ بڑی سکت ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سکت ہے سن لو یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیص بیماریاں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں آج کتنے جوان دیکھتے ہی دیکھتے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اس کی وجہ گناہ جہاں گناہ ہے وہاں فناہ ہے جے دولت کے نشے میں شادیوں میں لوگ ناشتے ہیں شادیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں شراب تقسیم ہوتی ہے آج آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں ہندوستان بھر کی بات کر رہا ہوں رت جگہوں میں شراب باتی جاتی ہے دولے کے بات کو دلہن کے بات کو شرم نہیں آتی ہے جس شادی کی شروعات شراب سے کی جائے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مہندی نہیں چھوٹی اور گھروں میں زگزگ چھلی ہو جاتی ہے جو شادی میں اللہ کے رسول کا دل دکھایا جائے جس شادی میں مصطفیٰ جانے رحمت کے دل پہ نشتر لگائے جائے بتاؤ کیا اس شادی کے اندر کبھی برکت ہو سکتی ہے ذرا گور تو کیجئے کبھی سوچئے تو سہی عورتوں کا حال یہ ہے وہ رت جگہوں میں ناشتی ہے وہ شریف عورتیں جن کے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے عورتیں شادیوں میں ناشتی ہیں عورتیں شادیوں میں گانے گاتی ہیں لوگ سنتے ہیں رت جگہ کی رسم اس کی رسم اس کی رسم میری بہنوں سن لو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زور سے بلند آباس سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرما دیا فرمایا گیا عورت کی آباس بھی عورت ہے عورت کو بلند آباس سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں میری بہنوں جس عورت کو بلند آباس سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں وہ عورت آخر گانے کیسے گا رہی ہے وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے اور پھر اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے اللہ اکبر تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سکت ہے اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی میرے بھائیوں آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا میرے بھائی اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے گناہ کوئی کرے اس کے گناہ کی نہوست اس کو مل کر رہتی ہے ایک گزر فرماتے ہیں جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے لوگوں نے پوچھا وہ کیا کہا رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے پتا چلا اولاد گدار یوں ہی نہیں ہوتی ہر اولاد کو ماباپ سے پیار ہوتا ہے جب تم اللہ سے گداری کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بتاؤ رہے عذاب تمہیں تمہاری اولاد کو تمہارا گدار بنا دیتا ہے ورنہ لوگ آج کتنا پڑھا رہے ہیں یہ پڑھا رہے ہیں وہ ڈگری دلا رہے ہیں لیکن بتاؤ کل کے انپڑ بچے کل کے جاہل بچے ماباپ کے جتنے وفادار تھے کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اتنے وفادار ہیں لوگ کہتے ہیں بچے پڑھے لکھے نہیں ہے اس لیے بے وفا ہے میں نے کہا پچاس سال پہلے اتنی بڑی ڈگریہ تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بظاہر پھر بھی بچے وفادار تھے وجہ کیا تھی ان کے ماباپ خدا کے وفادار تھے اللہ نے اولاد کو ان کے وفادار بنا دیا تھا آج ماباپ بچوں کو ڈگریہ بھی دلا رہے ہیں انگلیس بھی پڑھا رہے ہیں دوکٹر بھی بنا رہے ہیں وکیل بھی بنا رہے ہیں انجینئر بھی بنا رہے ہیں پھر کیا ہو رہا ہے لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہے ماباپ تو جو ماباپ اللہ کے وفادار نہیں اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا گدار بنایا ہے اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باغی بنایا ہے تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بطور عذاب یہ بتائے یاد رکھنا اگر اللہ بہار تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہیں یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہیں دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹول کر سوچو اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا ہے بھائیوں کی بھی توجہ بہنوں کی بھی توجہ ارے ڈلک کے اللہ اکبر نرم نرم قدوں پر سوتے ہو لیکن بتاؤ کیا دلوں کو سکون ہے ارے لوگوں کو ٹاٹ پر سکون کی نیند ہتی تھی لوگوں کو گرڑی پر سکون کی نیند ہتی تھی لیکن تمہیں اتنے اتنے ایک ہاتھ دو دو ہاتھ اینچ گدوں پر نین کیوں نہیں آ رہی ہے کروٹے بدل رہے ہیں دل بے چین ہے دل بے قرار ہے نین کی گولیاں کھا رہے ہیں لیکن سکون کی نین کیوں نہیں آتی وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی نہ فرمانی کرنے والوں نرم نرم قدوں پر لے کر sirial دیکھنے والوں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فلمیں دیکھنے والو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے منازل دیکھنے والو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے سننے والو بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کروگے تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آئے گی اچھی طرح یاد رکھنا جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے لوگ سوچتے یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالگا ہے میں نے کہا نہیں یہ حقیقت ہے کیا تمہیں نہیں پتا ایک مرتبہ روم کا علچی سیدنا فاروق عاظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق عاظم کو دھولتا ہے لوگوں سے پوچھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے امیر کا محل کہاں ہے تمہارے امیر کا محل کہاں ہے مسلمان کہتے ہیں جو ہمارا امیر ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا جیسے جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں ویسی مٹی کے جھوپڑے میں وہ بھی رہتا ہے تو کہاں وہ ملے گا کہاں کہاں اتفاق سے ابھی گھر میں بھی نہیں ہوگا ہمارا امیر وہ اپنی بکریوں کو لے کر اپنے اوٹوں کو لے کر جنگل میں گیا ہے اور وہ بکریوں چرا رہا ہوگا وہ کہاں ہوگا وہ فولا جنگل میں ہوگا اندازہ فرمائیں میری قوم کے جبانوں نرم نرم گدوں پہ سسکیاں لینے والوں کاروبار کے لئے تڑپنے والوں بزرگوں سے تعویز کا مطالبہ کر کے اپنی تقدیر کو سمارنے کی کوشش کرنے والوں بڑی معذرت کے ساتھ کسی بلی کا تعویز ہماری قسمت کو صدار نہیں سکتا جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے جب تک ہم پاپ کرتے رہیں گے جب تک ہم جرائم کرتے رہیں گے ارے لیکوں کی دعا سے اللہ ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے جو نمازوں میں گفلت کرتے ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں خدا کے لئے بیدار ہو جاؤ اپنے مسائل کا حل کسی انسان کے درمازے پر نہیں ہے ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پہ تھا آج بھی اللہ کے در پہ ہے قیامت تک اللہ کے در پہ رہے گا اس کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاؤ کب تک گداری کرو گے کب تک بے وفائی کرو گے کب تک نافرمانی کرو گے سنو سنو روم کا علچی جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر تین بریازموں پر بلا شرکت غیرے حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب جنگل بکریاں لے کر گئے بکریاں چرانے کے لئے تو وہ جنگل پہنچا جنگل میں گئے تو ایک منظر دیکھا یہ منظر کیا تھا دیکھا کھلے آسمان کے نیچے کھلے آسمان کے نیچے ایک درکت ہے اور اس درکت کے نیچے مسلمانوں کا امیر تین بریازموں پر حکومت کرنے والا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر ریپ پہ سو رہا ریپ پہ سو رہا اس نے دیکھا اس کو حیرت ہوئی کہ میرے بادشاہ لوگ نرم نرم گدوں پر محلوں میں باڈی گارڈ کے پہروں میں سکون سے سو نہیں پاتے یہ اکیلے چہن سے سو رہا ہے اس کو یوں لگا اگر میں اس کا قصہ تمام کر دوں تو مجھے کتنا ہی نام ملے گا جیسے ہی یہ سوچا فاروق عاظم نے کروٹ لی باروب چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا لرز گیا آنکھیں کھول کے پوچھی کیا بات ہے اس نے کہا روم کا الچی خط لائیا ہوں لیکن اس سے پہلے بات پوچھتا ہوں ہمارے آقاوں کو تو نرم گدوں پر نین نہیں آتی آپ اتنی سکون سے ریت پر کیسے سو رہے ہیں فاروق عاظم کا جملہ تھا جو ظلم نہیں کرتا اس پر کبھی ظلم نہیں کیا جاتا اور گناہ سے بڑا بہی ظلم ہے ہی نہیں سب سے بڑا ظلم و گناہ ہے گناہ سے بڑا بہی ظلم نہیں ہے برگین والوں گرد نوا سے آنے والوں آج اللہ نے آپ کو ہم کو نعمت دی ہے اور ابھی بھی وہ نعمت دے رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کے نعمت چھیننے لگ جائے جو بھی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے نعمت چھینی جاتی ہے ہندوستان کے کئی علاقوں میں مسجدوں کے اوپر کے مائک سے ازان پر پابندی لگی تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ کیوں لگی یہ تو اہل سیاست جانے دوسرا میٹر ہے لیکن ہم صوفیہ کے گلام اس نظر سے دیکھتے ہیں جب ازان ہوتی تھی نا تو تم اس کو سنتے نہیں تھی توجہ ہے آپ کی گوھر کریں گے آپ توجہ ازان ہوتی تھی آپ اس کو سنتے نہیں تھی بستر میں پڑے رہتے تھے اور اگر جاتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے ازان کا عدب نہیں کرتے تھے قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا اب میں تجھے ازان نہیں سنوا ہوں دیکھیں گوھر تو کہے جس جس نعمت کی ناقدری کروگے وہ وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے مغل خمندان سات سو سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا اتنے پاپ اور عیاشیاں کی ان کے بعض لوگوں نے کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا ہے میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں اس نے فوراً فوراً ایک بندے پر تیر چلا دیا کہ لوگ مرتے ہوئے دیکھ لو اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانے نہیں پھر کیا ہوا ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے تھانڈ بات کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو دو دو سو ڈیشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی مجرے ہوتے تھے عورتوں کو نچایا جاتا تھا لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا آدھے آدھے لباس پہنا کر کے اور شراب کا دور چلتا تھا کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھی جب قدرت نے ان کی پکڑ کی اِنَّا بَدْشَا رَبِّكَ الْشَدِیدِ جب قدرت کی ان کی پکڑ کی وہ بادشاہ تھے اپنی چند دکانوں پر اور چند پروپرٹیوں پر گرور اور گھمن کر کے شادیوں کے موقع پر اللہ کی نافرمانی کرنے والوں خوشیوں کے موقع پر اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کان کھول کے سنو اس سے پہلے کہ دولت کو زبان آئے گا اس سے پہلے کہ عزت کو زبان آئے گا اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے ذرا گوھر سے سنو مغلو کا حال یہ تھا کہ دو دو سو دشیں آباز نہیں جاری مائک ہاتھ میں لیتے ہیں درو شریف پڑھ لیں بلند آباز سے پڑھ لیں درو شریف زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے تھوڑی سی بلند آباز سے پڑھ لیں درو شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلاق و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین والا آلی کا واسحابی کا یا جد دلگوست سکلین جب ان کو زوال آیا وہ دو دو سو دیشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا تو حال یہ تھا ان کا آخری بادشاہ جس کو دنیا بہدر شاہ زفر کہتی ہے حالانکہ بہدر شاہ شرابی تھا میں یہ نہیں کہہ رہا وہ آیاش تھا یہ نہیں کہہ رہا لیکن کہہ رہا ہوں باب داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں باب داداؤں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اولاد بھگتتی ہے اور باب داداؤں کی اچھائیوں کی برکتیں بھی اولاد کو مل کر کے رہتی ہے ذرا توجہ کرنا آج اپنی اولاد کو خوش دیکھنے والوں اگر تاش کے پتے کھیلتے رہو گے جوا کھیلتے رہو گے شادیوں میں شراب تقسیم کرتے رہو گے شادیوں میں خود ناچو گے نچاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے تمہیں بھی تکلیف آئے گی تمہاری نسکوں کو بھی تکلیف آئے گی اللہ سے ڈرو خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں رسول اللہ کے امت نہیں ہے ذرا توجہ تو کرنا جو باب دادا کرتے ہیں اس کی گندگی بھی اولاد تک پہنچتی ہے اور جو باب دادا اچھے کام کرتے ہیں اس کی برکت بھی ان تک پہنچتی ہے اب ذرا گور فرمائے ذرا توجہ فرمائے وہ دو سو ڈیشو کا ناشتہ کرنے والوں کی اولادوں کو کون سے دن دیکھنے پڑے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر اللہ اکبر جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو بہادر شاہ زفر نے کہا مجھے ناشتے کی عادت ہے ذرا ناشتہ تو کرا دو تو پتہیں کیا ہوا دو بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پانی میں اُبال کر ان کے سامنے تشتے میں رکھے گئے لو بہادر شاہ ناشتہ کر لو اور جب آخری مقدمہ بادشاہ لڑ رہے تھے اپنی زندگی کا کوٹ کے اندر تو بادشاہ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ میلی ٹوپی تھی کپڑے پھٹے ہوئے تھے بادشاہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے دنیا نے یہ عبرتنگیز تماشا دیکھا اللہ اکبر سات سو سال تک کی جن کی حکومتوں کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا جن کے کر رو فر کا عالم یہ تھا بہنوں کی بھی توجہ جن کی عورتوں کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا جن کی عورتوں کو شادی میں اور خوشیوں کے موقع پہ بالو بال موٹی پھروئے جاتے تھے ہاں ہاں کچھ عورتیں تو مغلوں کی ایسی تھی روزانہ ان کے نہانے کے لیے ہر دن نیا ہمام بنایا جاتا تھا نیا ہاؤس بنایا جاتا تھا جب مغلوں کی عورتیں چلتی تھی تو صرف ان کے کپڑوں کو زمین پر وہ نہ لگ جائیں ان کے دپٹے اور ان کے دامن کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی میری بینوں یاد رکھو یہ عیاشیاں کی گئی تھی دولت کی بنیان پر یہ عیش کیے گئے تھے خدا کو بھلا دیا گیا تھا کیا دین دکھایا قدرت میں کہ آخری بادشاہ اس خاندان کا چشم و چراغ حالانکہ وہ آدمی ٹھیک تھاک تھا لیکن لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کے طور پر جب وہ بادشاہ مقدمہ لڑ رہا تھا میلی ٹوپی پھٹے کپڑے اس کے بدن پر تھے اور جانتے کیا تھا اس کو مو سے کچھ بات نکل رہی تھی ہاتھ سے کچھ اشارے کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں ہاتھ اور مو ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ جو مو سے کہہ رہے تھے وہ اشارہ کرنی پا رہے تھے یہ حال دنیا نے دیکھا اللہ کے بندوں کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال کو بھی اسی طرح زوال پذیر کر دے جب بادشاہوں کو تم عروج کی طبقوں رکھتے ہو عروج کی طمنہ رکھتے ہو ابھی میں نے کہا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں اولاد کو ملتی اور باپیوں میں تو اس کی نوسر بھی اولاد کو ملتی ہے کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے تو گرتیوی دیوار کو انہوں نے تعمیر کیا توجہ ہے گرتیوی دیوار کو تعمیر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہی کہا کیا کہ ان کا باپ نیک تھا مفسرین کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں دسوہ دادا نیک تھا بعض لوگ کہتے ہیں چودوہ دادا نیک تھا بعض لوگ کہتے ہیں بائیسوہ دادا نیک تھا مجھے بتاؤ بائیسوہ دادا نیکی کرے دسوہ دادا نیکی کرے چودوہ دادا نیکی کرے تو نیچے نیچے اولاد تک اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں ارے اگر تم بھی نیکی کرو گے تو کیا اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا نہیں فرمائے گا تمہاری نسلوں کو عطا نہیں فرمائے گا کیا نہیں دیکھتے کسی خاندان میں اتنے والی کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا مولا علی کی خاندان میں والی پیدا ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی خاتور جسے دنیا سیدہ قیبہ طاہرہ آددہ ساہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ امی ابیہ فاطمہ مصارا کہتی ہے انہوں نے ادمیلے کی اتیار کی کہ ان کی نیکی کی برکت اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا فرمائے دیکھ رہے ہیں ایک خاتون کی نیکی کی برکت میں پوری نسل کو جہنم سے بچا ہے پوری نسل کو آقا انشاءت فرماتے ہیں آقا انشاءت فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دی ایک ماغر نیک ہو جائے توجہ ایک ماغر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنتی ہویا توجہ یہ حدیث ہے یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہیں کہ فاطمہ الزہرہ نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو گئی اسی لئے جو انداللہ سادات ہیں انداللہ اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیا انداللہ کی بات کرنا ہوں انداللہ ناس تو بہت ہے انداللہ کی علماء سے پوچھنا یہ انداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ انداللہ اتنا نازوک ہے کہ اس پہ گفتو کرو تو بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے لیکن آپ کو علماء سے پوچھنا کہ انداللہ جو سادات اور جو انداللہ ہے نا پھر ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے ان کی سادگی جدہ ہیں ان کے چہرے جدہ ہیں ان کا انداز جدہ ہے اور بیرگین والوں کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں جان کے میرے مہاریرہ کے سرکاروں کی زیارت کرنا ارے آج رونکوں کا یہ عالم ہے تو آل رسول احمدی کے زمانے میں رونکوں کا عالم کیا ہوگا سرکار ابو حسین احبد نوری کے زمانے میں رونکوں کا عالم کیا ہوگا حضور اچھے میاں کے دور میں ان کے کردار کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا کہ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ تیرے پلے میں اچھوں کا میاں آیا وہ اچھے میاں آیا ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ گناہ کا ناموں سے دروشی پڑھنے ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں وہ میرے پلے میں وہ اچھے میاں آیا اور وہ اچھے میاں کے آیا بلکہ اچھوں کا میاں آیا وہ نیک نام بھی ہے اور بھائیوں لوگ دسموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں ہمارے اچھے میاں سرکار ایسے تھے کہ لوگوں کو کھلانے کے لئے دسترخان اتنے دور تک لگاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہیں کام کرنا بند کرتے تھے یہ ہے سرکار اچھے میاں کے تو میں اپنی بات کو سمیٹھتے بیعث کروں اگر اچھے کام کرو گئے سیدہ فاطمہ جیسا تو کوئی اچھا ہو بھی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس اچھی کے لئے کوئی تربیت کرنے والا ایسا اچھا چاہیے کہ جس کے بارے میں دنیا متفقہ طور پر کہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ارے جب مہررہ کا اچھا ایسا ہے تو سارے اچھوں کا اچھا مدینے والا اچھا کیسا ہوگا کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے میں اچھا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی بشانے شمہ بولے کے آیا ہمارا نبی ارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر برگین والوں میرا نبی ایسا ہے کہ حسن پھاتا ہو جس کے نمک کی قسم حسن پھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارہ ہمارا نبی کون دیکھا ہے دینے کو موچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی فاطمت الزہرہ اچھی کے لئے تربیت کوئی کرنے والا ایسا اچھا چاہیے جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے اور اب کوئی محمد الرسول اللہ پیدا اس لئے فاطمت الزہرہ بھی اب کوئی پیدا ارے سیدہ فاطمہ کیا ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن سیدہ کی ولادت میں جس دن توجہ کرنا وہ جب دنیا سے گئی تب تو بہت بلندی تھی جس دن سری پیدا ہوئی تھی توجہ ہے آپ کی اس لئے کہ آپ نے شادی کھانا آبادی کے ساتھ ذکر شہیدِ کربلا بھی رکھا لیکن ایک مشورہ دوں گا اگر ہو سکے تو شادی کے موقع پر کربلا کا نام شامل نہ کیا گیا جب کربلا ہو تو شادیاں نہ ہو اور جب شادیاں ہو تو کربلا اس کا خیال کریں ہاں ذکرِ امامِ حسین کر دیجی جشنِ امام حسین کر دیجی لیکن اس میں کربلا اس لئے جب کربلا آئے گا تو ہمارے جذبات ہی ہمارے کابو میں نہیں رہتے اس کا اندہ خیال رکھنا لوگ جشنِ شہیدِ کربلا ہی مناتے میں نے کہا اللہ اکبر شہیدوں کا کیا جشن ہوتا یاد منایا کریں تھوڑا اس پہ توجہ حالانکہ علماء نہیں کرتے اسے پبلک ان کے مشورے کے بغیر کرنے لگتے تو ہو جاتا ہے چلیں چھوڑے اس کو بات کیا کر رہا تھا ہمیں ورنہ اسی بھی بات طویل ہو جائے گی اس انوان کو چھوڑتے بھی کیا کہہ رہا تھا ہمیں کہ جس دن سیدہ کی ولادت ہے ہماری کتابوں میں ہے کہ پورا مکہ کا افق نور سے بھر گیا اہلِ سنت کی گتب میں اسے میداری میری ہے اور جس دن آپ پیدا ہوئی ہیں اس دن جبریل آکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کو بھی سلام کہتا ہے اور آپ کی شہزادی فاطمہ کو بھی سلام کہتا ہے جس دن پیدا ہوئی ہے اس دن سلام آیا ہے گور فرمائیں جس دن پیدا ہو اس دن عرشے سے سلام آتا ہے یہ سیدہ پاک کی ذات ہے ان جیسا کوئی متقی تو ہو بھی نہیں سکتا لیکن کم سے کم اگر مائیں اتنی متقی ہو جائے کہ وہ گانا سننے سے رک جائے وہ سیریل دیکھنے سے رک جائے وہ فلم دیکھنے سے رک جائے تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم ایک دو نسل تک تو برکت باقی رہے گی ایک بات آپ کو بتاؤں ماں کا تقویہ بچوں کو بہت متاثر کرتا ہے آپ نے سنا ہوگا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کس طرح بچوں کو متاثر کرتا ہے آج ہماری مائیں جو بچوں کو نہ نمازی بنا پاتی ہے نہ وضو سکھا پاتی ہے نہ گسل سکھا پاتا لیکن ہمارے مرشد چونکہ مہاری رہا شریف کے قریب میں بیٹھا ہوں تو مجھے اس وقت مہاری رہا یاد آرہا ہے مہاری رہا شریف وہاں کے جدے اعلیٰ موری سے اعلیٰ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی ہے انہوں نے اپنی کتاب سبے سنابل شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ کے جامعے میں پیش کر کے آپ کو سنا ہوں کہ ماں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہم دراصل آج جو بچیاں بھاگ رہی ہیں بچے زانی بن رہے ہیں بچے شرابی بن رہے ہیں بچے جواری بن رہے ہیں اس میں ماباپ کا بڑا عمل دکھن ہے کہ ماباپ اولاد کی تربیت نہیں کر پارے ہیں ماباپ اولاد کو ٹائم نہیں دے پارے ماباپ اولاد کو صدار نہیں بھائیو صدرے ہوئے ماباپ کی اولاد کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے تو جن کے ماباپ خود بگڑے ہوئے ہوں گے ان کی اولاد کا حال کیا ہوگا ذرا سوچو تو صحیح ذرا گوھر تو کرو اور جب یہ اولاد بڑی ہو کر کے گدار بنے گی دکھی کرے گی آپ کو آپ کو تکلیف پہنچائے گی آپ کو عذیت پہنچائے گی تب آپ پشتا ہوگے لیکن اس وقت پشتانے سے کام نہیں بنے گا تو میں جو عرض کر رہا تھا ایک ذات ہے دنیا کے اندر جسے فرید ملت ودین کہتی ہے فرد فرید کہتی ہے فرید الاسر کہتی ہے ان کا نام تھا مسود اور ہم لوگ ان کو کیا کہتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر بابا فرید جیسا ولی سلسلے چشتیا کے اندر ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے سرکار گریب نواز نے ان کے بارے میں کہا کہ میرا فرید ولیوں میں شہباز ہے شہباز اے قدب الدین تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا یہ بابا فرید ہے بابا فرید کے دو لال ہے ایک کو نظام ملت ودین محبوب الائی کہتے ہیں اور دوسرے کو خود کا جنازہ پڑھانے والا سابیر کلیر مقدم علاہ الدین سابیر کہتے ہیں اللہ اکبر خود کا جنازہ جو پڑھائے وہ مرید ہے میرے بابا فرید کا اللہ اکبر گوھر کریں جب مرید کی یہ شان ہے تو بابا فرید کی شان کا عالم کیا ہوگا بلکہ سرکار قدب الدین کہا کرتے تھے قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ قطب تو میرے لئے کیا توفہ لائیا ہے تو میں فرید الدین کو پیش کر دوں گا لیکن آئیے اس فرید الدین کو فرید الدین بنایا کس نے ہے فرید الدین کو فرید الدین مدرسے نے نہیں خانکاں نے نہیں فرید الدین کو فرید الدین کس نے بنایا ذرا توجہ کریں میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں میری بہنوں کب تک کے میک اپ پر اپنا وقت کو خرچ کروگی میری بہنوں کب تک زیورات کی محبت میں ڈوبی رہوگی میری بہنوں کب تک مال اور کپڑوں کی محبت میں ڈوبی رہوگی اپنی اصلاح کرو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی زندگی پڑھو بلکہ اللہ نے جن عورتوں کو دولت دی ہے وہ بیوٹی پارلر تک جا کر کے میک اپ کرانے کے لیے جاتی ہے دلہنوں کو سجانے کے لیے بیوٹی پارلر میں بھیجا جاتا ہے یہ بیدت رائج ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں میں پسٹا ہوں میرے بھائیو تمہاری غیرت کہاں گئی اللہ اکبر کافروں سے مشرکوں سے اجنبی مردوں سے اپنی بیٹیوں کو سجانے کے لیے بھیج رہے ہو مہندی لکانے کے لیے مہندی قلبوں میں بھیجا جاتا ہے ہسنے کی بات نہیں یہاں وہ نوجوان بھائی کہاں گئے ان کی غیرت کرنا مر گئی ارے جب ایک عورت جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے علم والوں کی توجہ چاہتے ہیں کبھی غیرت سے کام نہیں اللہ کے رسول سید المعصومین ہے سید المعصومین جب عورتیں ان کے پاس آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے مسافہ کرنا چاہتے ہیں مرد ہوتا آپ سے مسافہ کرتے ہیں ہاتھ چمتے ہیں عورتوں کو بوسے دیتے ہیں ہم آپ سے مسافہ کرنا چاہتے ہیں آقا نے فرمیا لا افساہ من النساء میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا جب ایک جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی اپنے نبی اتنے پاکیزہ پویتر نبی ساری پویترتہ جن کے قدموں کا صدقہ ہے ارے جن کی اولاد کے لیے آئے تکہیر نازل ہو رہی ہے اس نبی کی تکہیر کی شان کا عالم کیا اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا ان کی پویترتہ کا عالم کیا ہوگا جس کے دروازے کی دربانی سید البلائے کا جبرین امین کرتے ہیں اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم تیرا مدحہ خواہر رسول و ولی ہے گوھر کریں اتنے پاکیزہ اور عظیم نبی جن کا کرتا بھی کبھی ان کے بدن پہ میلہ نہیں ہوا جن کا کرتا بھی ان کے بدن پہ کبھی میلہ نہیں ہوا جن کا چہرہ کبھی گبار آلود نہیں ہوا جن کی ظلفے کبھی بکری نہیں ایسے نبی کے ہاتھ میں کسی اجنبی عورت کا ہاتھ میرے آقا فرماتے میں نہیں لیتا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا جب نبی کے ہاتھ میں ایک جوان عورت ہاتھ نہیں دے سکتی حضور نے منع کہ میں مسافہ تو کافیروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہما اجنبی مردوں کے ہاتھوں سے مہندی لگوانا بیوٹی پارلروں تک بیٹیوں کو اور بہووں کو سجانے کے لیے بھیجنا کچھ تو گہرت کرو اسلام کہاں ہے دین کہاں ہے پھر کہتے ہو گھر اجڑ رہے گھر تباہ ہو رہے گھر برباد ہو رہے میرے بھائی مچلی جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ جال میں فسا دی جاتی ہے جانور جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ چھوڑی کے نیچے آتا ہے درخت جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تب اس پر آرہ چلتا ہے بتاؤ جب یہ مخلوق جسے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا جب یہ اللہ کی عبادت سے رک جائے تو ان پر مسئیبت آتی ہے جب ہم گناہ کریں گے تو ہم پر مسئیبتیں نہیں آئے گی ہم پر تکلیف نہیں آئے گی کبھی گور کیا کبھی سوچا بولو اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو نماز کے لیے کتنے لوگ بھیجتے ہو ہاتھ اٹھاؤ کوئی بھیجتے ہے اپنی بیوی کو نماز کے لیے کوئی بھیجتے ہے اپنی بیٹی کو نماز کے لیے کوئی بھیجتے ہے اپنی بہن کو نماز کے لیے غیرت کہاں مر گئی سنیاؤ جب ہمارے گھر کی عورتیں سب سے عالی جگہ سب سے افضل جگہ جسے مسجد کہتے ہیں اللہ کا گھر کہتے ہیں جب ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں بھیج سکتے عبادت کے لیے تو میک اپ کے لیے بیوٹی پارلروں میں کیسے بھیج سکتے ہیں مہندی لگانے کے لیے مہندی قلبوں میں کیسے بھیج سکتے ہیں میں سجانے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں میں سمارنے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں لیکن اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مہندی لگانے عورتوں سے لگاؤ اگر میک اپ کروانے عورتوں سے کرواؤ اسلام نے میک اپ کے لیے منع نہیں کیا سنگھار کے لیے منع نہیں کیا ہمارا اسلام تو اجازت دیتا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا ایک عورت اگر شوہر کے لیے سمرتی ہے تو اللہ اس کو نفل پڑھنے سے زیادہ سوا بتا فرماتا ہے لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو اپنی آخرت کو برباد نہ کرو اللہ کا عذاب سکتے ہیں اگر ایک گناہ کی ایک سزا اللہ سارے پہاڑوں پہ ڈال دے تو سارے پہاڑ مل کر بھی اللہ کا ایک عذاب کو برداشت نہیں کرسکتے ایک عذاب کو اٹھا نہیں سکتے بتاؤ پھر اپنے ہزاروں گناہ کی سزا کیسے اٹھاؤگے میری بہنوں سے خاص آپ سے پوچھنا ہوں ارے جب مکھی مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کرسکتے تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کرسکوگے ارے جب چوہے کو دیکھ کرکے کھڑے نہیں رہ سکتے تو وہ بڑے بڑے ازدہیں جو جہنم کے اندر تیار کی گئے ستر ستر سال لمبے ازدہیں وہ اب بکتی اٹھوں کی طرف موٹے موٹے ازدہیں بتاؤ ان کو کیسے برداشت کروگے ارے اپنے ہمام کا گرب پانی اگر بدن پر آ جائے تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی اگر زیادہ گرم ہو جائے تو جہنم کے دہتے ہوئے شولے کیسے برداش کروگے قرآن کہتا ہے او انفسکم با اہلیکم نارا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ تو میں عرض کر رہا تھا میری بہنوں خدا کے لئے رحم کرو میرے بھائیوں خدا کے لئے رحم کرو اتنا سوچ لو کہ ہم مسلمان ہیں ہم نبی کے امتی ہیں ہمارے لئے شریعت ہے ہمارے لئے قرآن ہے ہمارے لئے حدیث ہے تو جو عرض کر رہا تھا بابا فرید کا ذکر چھڑ گیا تھا اور اسی پہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں سرکار بابا فید الدین گنج شکر ابھی پندرہ سال سے بھی زیادہ کی عمر نہیں کتنی عمر ہے پندرہ سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہے اسے کمی ہے ابھی چہرے پہ داڑی کے بال بھی نہیں نکلے اس لئے کہ بابا صاحب پندرہ سال میں تو مرید ہو چکے تھے یہ مرید ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے بابا صاحب کے چہرے پہ ابھی داڑی کے بال نہیں نکلے ابھی پڑھ رہے ہیں طالب علمی کا دور ہے ابھی پڑھائی جاری ہے آپ کی ملتان میں پڑھائی کی دلی میں پڑھائی کی بہت پڑھا بابا صاحب نے اتنا پڑھا کہ اپنے دور کے شیخ الاسلام کہلائے بابا صاحب کو اپنے زمانے کا شیخ الاسلام اور اپنے زمانے کا شیخ الاسلام تو لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کے گلام ہیں ہم تو ان کو ان کے بعد کے ہر دور کا شیخ الاسلام مانتے ہیں بابا صاحب نے اتنا پڑا پندرہ سال کی عمر میں بابا قدود دین اکبک تیار کاکی کے مرید ہو گئے تھے لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے مطلب پندرہ سال سے پہلے کی بات چہرے پہ داڑی کے بال بھی نہیں لکھتے پیری مریدی کا ذکر سنا مرید ہونے کے لیے چلتے 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 بغداد شریف پہنچ گئے پیر ڈھوننے کے لیے بغداد شریف پہنچے بغداد شریف پہنچے تو وہاں پر ڈنکیں بج رہے تھے کس کے شیخ الشیوخ خاتم الاولیاء فی الاراق سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ولایت کے ڈنکیں بج رہے تھے وہ شہاب الدین عمر سہروردی جس کے گابارے میں حضور گوثیر پانک نے فرمایا شہاب الدین تیرے بات تجھ جیسا ولی قیامت تک اب ہراق میں پیدا نہیں ہو سکتا گوثیر پاک جس کی ولایت کے بارے میں یہ کہیں کہ تجھ جیسا ولی اب قیامت تک ہراق میں پیدا نہیں ہو سکتا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے بارے میں ان کی ولایت کے ڈنکیں بج رہے تھے سرکار بابا فرید الدین گنجے شکر مرید ہونے کے لیے ان کی خانکہ میں پہنچے تو دسترخان لگا ہوا تھا دسترخان پہ لوگ بیٹھ چکے تھے جیسے یہ سلام کر کے اندر داخل میں لوگوں نے پوچھا نام کیا کا میرا نام مسعود ہے میرا نام کیا ہے فرید ان کا اصل نام یہ ان کا نام کیا ہے مسعود میرا نام مسعود ہے کیوں آئے ہو اب مرید انہیں آیا ہوں شیخ سے اچھا سرکار شہاب الدین عمر سہروردی نے فرمایا بیٹے مرید وغیرہ کی باتیں بعد میں ہوگی پہلے کھانا کھالو تھکھار کیا ہو کھانا کھا دسترخان لگا تھا ایک کنیز آئی اور وہ سب کے ہاتھ دھولا رہی تھی سب لوگ ہاتھ دھولتے رہے جب بابا صاحب کی باری آئی میرے بابا کی سرکار فرید ملت بدین کی لوٹے پہ لوٹا لوٹے پہ لوٹا لوٹے پہ لوٹا پانی وہ ڈالتی جا رہی یہ ہاتھ دھولتے جا رہے پانی ڈالتی جا رہے یہ ہاتھ دھولتے جا رہے جو لوگ کچھ ظاہر بین لوگ تھے ایک دوسرے کو کونیاں مارنے لگے دیکھو 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 اوقات یہ ہے کیا ہاتھ دھونے کا سلیکہ نہیں اور کس کا ہاتھ ہاتھ میں لینے آئے کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے آئے شیخ شہاب الدین کیا ان سے مرید ہونے آئے حیثیت یہ کہ ہاتھ نہیں دو سکتے اور مرید ہونا ہے شیخ شہاب الدین امر سہر بردی کے اس لیے کہ لوگ بہت جلدی میں فیصلے کرتے ہیں کبھی کبھی اپنی محفلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کوئی مقرر بیچارہ تھوڑا سا کچھ کوئی بات اس کی زبان سے کچھ نگل جائے تو لوگ فوراں کونیاں مارنے لگے ایک شارع کرنے لگتے ہیں اللہ کے بندو انسان کی حقیقت پر نظر رکھو سرکار بابا فرید الدین گندے شکر کا کچھ لوگوں نے مزاک اڑایا اس کو ہاتھ دونا میاں پر مرید ہونے آیا کھانا ہو گیا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلایا گیا جیسے نارمل سب نے ہاتھ دھلے انہوں نے بھی نارمل دھلیا ہرے کھانے سے پہلے تو ہاتھ صاف ہوتے ہیں کم پانی میں ہاتھ دھلا جاتا ہے کھانے کے بعد ہاتھ بھر جاتے ہیں زیادہ پانی لگتا ہے لیکن یہ عجیب بندہ ہے اتنے لوٹے پہ لوٹے گواں دیئے اور کھانے کے بعد مختصر میں ہاتھ دھلیا لیکن کچھ سمجھ پائے کچھ نہیں سمجھ پائے لیکن جو سب سمجھ گیا وہ روشن ضمیر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہر وردی تھے آپ نے فوراں پردہ اٹھانے کی کوشش کی کہا شہزادے ایک بات بتاؤ مرید ہونے آئے ہو آپ کو ہاتھ دھونا نہیں آتا آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا کیا تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اتنا پانی ضائع کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے تو بابا فرید نے کیا کہا بتائیں سرکار اگر گستاکی معافو تو جواب دو کہا بلکل دو کہا جب میں ہاتھ دھل رہا تھا تو آپ کی کنیز کے چہرے پر نظر پڑ گئی اور اس کی پیشانی پر لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا اس کی تقدیر دھل رہا تھا اور جب تک تقدیر نہیں دھلی میں پانی بہاتا رہا میں سوچا کہ اتنے بڑے ولی کی خانکہ میں خدمت کرنے والی کنیز بھی جہنم میں جائے گی تو میں ہاتھ نہیں تقدیر دھل رہا تھا سرکار تب لوگوں کو پتا چلا کہ جسے ہم بچہ سمجھ رہے کہ اس کو ہاتھ دھلنا نہیں آتا یہ لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر بھی دھلنے کی طاقت رکھتا ہے تب بابا شہاب الدین نے فرمایا بابا مسود تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے تم جیسے بندے کو دو میرے بھائی کتبو لکتاب کتبو الدین بختیار کاکی کا مرید ہونا چاہئے جا اس کے پاس تمہارا حصہ ہے اتنا سننا تھا لوگ ہران ہو گئے پریشان ہو گئے اور پھر بابا فرید سے پوچھا ارے تم ابھی مرید بھی نہیں ہوئے یہ مقام تم کو کیسے ملا تو بابا شاہب فرماتے ہیں یہ میری ماں کی تربیت کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا بھائیو یہ ماباپ ماباپ یہ ہیں اور آج کل کے ماباپ نہ کلمہ سکھا سکھا سکھتے ہیں نہ کھانا سکھا سکھا سکھتے ہیں نہ وضو سکھا سکھا سکھتے ہیں بس جاتے جاتے اتنے ہی کہہ جاؤں اللہ پاک کو گناہ پسند نہیں ہے جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اسے نعمت چھین لیتا ہے اگر اچھی آواز والا نافرمانی کرے گا آواز چھن جائے گی اچھی صحت والا نافرمانی کرے گا صحت چھن جائے گی آپ کہیں گے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ بڑھے ہو کر بھی وہ طاقتور رہتے ہیں میں نے کہا بلکل ایک گزر تھے حضرت جنید بگدادی کے دولوں اور ایک بڑھا تھا جنید بگدانوں کا واقعہ سن لے آخری میں ایک بڑھا بگداد کے وزار میں بھیک مانگ رہا تھا کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دے رہا تھا میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جب جوانی میں خدا کی نافرمانی کرو تو اللہ بڑھاپا اتنا دردناک دیتا ہے کہ لوگ موت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو موت بھی نہیں دیتا اس لئے جوانی میں پاپ مت کرو اگر کر چکی ہو تو توبہ کر لو ہم سب سے چھپ سکتے ہیں رب سے نہیں چھپ سکتے ہیں بہنوں سے بھی کہتا ہوں خوبصورتی پہ اتراؤں مت جو اللہ دینا جانتا ہے چھننا بھی جانتا ہے جب عورتیں پاپ کرتی ہیں جوانی میں تو اتنا دردناک بڑھاپا آتا ہے بھیک بھی مانگے تو بھیک نہیں دیتا اللہ سے ڈرو توبہ کرو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ تم پہ کڑی نگرانی کرتا ہے ایک بڑھا بھیک مانگ رہا ہے بگداد کے بازار میں کوئی اس کو بھیک نہیں دیتا سرکار چنیت بگدادی کے مریدوں نے کہا سرکار بگداد اتنا بے وفا ہو گیا بگداد اتنا بے مروت ہو گیا آپ کی موجودگی کے باوجود کہ ایک بڑھا بھیک مانگ رہا ہے کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا سرکار سیدت تائفہ جنیت بگدادی نے فرمایا بیٹو اس بڑھے نے جوانی میں بہت پاپ کی ہوں گے اسی لئے آج اس کو کوئی بھیک دینے والا ہے جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ہاں جوانی میں بڑا پاپی تھا اور بڑھاپا اتنا دردناک ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے حالانکہ سب بڑھے ایسے نہیں ہوتے اور سب مصیبت زدہ بھی ایسے نہیں ہوتے لیکن ایک بات ہے حکم اکثریت کا بیان کیا جاتا ہے چند ایک لوگ اگر نیک ہو کر کے بھی مصیبت آئے اللہ ان کو آزمانا چاہے تو ایک الگ میٹر ہے یہ ایک الگ بات ہے جیسے ہر بیمار پاپ کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا عیوب علیہ السلام تو معصوم تھے لیکن کتنے بیمار پڑے تھے تو وہ درجات کی گلندی کے لیے تھا حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو ماذا اللہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بگڑا اللہ کی طرف سے آزمائش تھی تو سب ایک لکڑی سے مت حاکیے گا لیکن حکم اکثر کا بیان ہوتا ہے اتنا یاد رکھنا تو جنید بغدادی سرکار نے فرمایا جوانی میں اس نے پاپ کیوں گے اس لیے اس کو بڑا پا اتنا دردناک آیا کہ کوئی بھیٹ نہیں دیتا تحقیق کی گئی تو ایسی نکلا اور اسی دور میں ایک بزرگتے سو سال کی عمر میں بھی جوان تھی یعنی عمر سو سال کی ہو گئی لیکن بالکل طاقت پر فٹ تھے چہرے پر بھی جوانی تھی لوگوں نے پوچھا بابا سو سال کی عمر میں بھی آپ کی جوانی نہیں گئی وجہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تو اللہ نے مجھے بڑھاپے کی تکلیف سے بچا لیا یہ ہے نیکیوں کی برکت اس لیے ماشاءاللہ شادی کے موقع پر محفل ہے میں اہلِ برگین سے اور جہاں سے بھی لوگ ہیں اسے گزارش کرتا ہوں شادی ایسے کرو کہ لگے کہ یہ مسلمانوں کی شادی اس میں ڈھول نہ ہو میوزک نہ ہو ڈی جے نہ ہو تاش کے پتے نہ ہو نات کی اب لوگ یہ بھی کرتے ایک دن جلسہ کرائیں گے یہ بھی فیشن ہو گیا ایک دن ناتیاں محفل کرائیں گے یہ بھی پھر ڈی جے بھی بجائیں گے بعد میں بعد میں لوگ ہم لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں آپ تو وہاں شادی میں آتے ہیں وہ ڈی جے بجا رہا تھا میں توڑی ہی پتا کہ اس کا مپلان ڈی جے کا تھا لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب اللہ رسول کا ذکر کرتے ہو ڈی جے مت بجاؤ ناچکانہ مت کرو پرسنل لائف کے اندر دین لاؤ دیکھو دین کی بہت برکت ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی دین پہ قائم رکھے ہمیں بھی دین پہ قائم رکھے شریعت پہ قائم رکھے ورنہ یاد رکھنا اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ اللَّ شَدید تیرے رب کے پکڑ بڑی سکتے ہیں وہ آیہِ کریمہ ہمیں ٹھنجوڑ رہی ہے وہ آیہِ کریمہ ہمارے زمیروں کو بیدار کر رہی ہے وہ آیہِ کریمہ ہمارے ذہن و فکر کو جھنجوڑ کر کسی اور طرف لے جانا چاہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں انسان کو اللہ جب کوئی نعمد دیتا ہے انسان کو اللہ جب کوئی طاقت دیتا ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی جب کسی نعمد سے نبازتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نعمت دینے کے بعد وہ نعمت دینے والا خدا ایک کنڈیشن رکھتا ہے کہ نعمت پانے کے بعد اگر تم میری نافرمانی نہیں کروگے کنڈیشن یہ ہے نعمت پانے کے بعد اگر تم میری نافرمانی نہیں کروگے تو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا نعمت کو بڑھا دوں گا قرآن اس مضمون کو یوں بیان کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَا زِي دَنَّكُمْ کہ جب تم میری نعمتوں پہ شکر کروگے تو شکر کا مطلب شریف الحمدللہ کہنا نہیں ہے بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں نعمت دے تو اس نعمت کا تم مسیوز نہ کرو یہ شکر ہے تم اس کا غلط استعمال نہ کرو یہ شکر ہے اور اگر انسان نعمت پانے کے بعد جب اس نعمت کا مسیوز کرتا ہے غلط استعمال کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ اس نعمت کو بہت دنوں تک تمہارے پاس رہنے نہیں دیتا بلکہ اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے نعمتوں میں بہت سی نعمت ہے میں ایک نعمت کا ذکر کروں نعمتوں کے اندر بہت بڑی نعمت ہے مال مال اللہ کی عطا ہے مال اللہ رب العزت کی بہت بڑی عطا ہے مال ہوتا ہے تو انسان صدقہ بھی دیتا ہے مال ہوتا ہے انسان حج بھی کرتا ہے مال ہوتا ہے انسان مسجدیں بھی بناتا ہے مال ہوتا ہے انسان مدرسے بھی بناتا ہے گرز کے مال بری چیز نہیں ہے کچھ لوگ مال کو برا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ان کو مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات پر ان کی نظر نہیں ہے اس لئے وہ مال کو برا سمجھتے ہیں اگر مال برا ہوتا تو عثمانِ غنی اسی مال سے دو مرتبہ جنت کیوں خریدتے آپ جانتے ہیں کہ مال اللہ اکبر اگر فیرون کے پاس گیا تو اس نے فیرون کو جہنم کا کندن بنا دیا جہنم کا اینڈن بنا دیا اللہ اکبر جہنم کا اینڈن بنا دیا کندن کے عبلتہ اینڈن بنا دیا نمرود کے پاس گیا اس کو جہنم کا اینڈن بنا دیا بخت نصر کے پاس گیا اس کو جہنم کا اینڈن بنا دیا شداد کے پاس گیا اس کو جہنم کا اینڈن بنا دیا لیکن وہی مال جب سیدنا عثمانِ غنی کے پاس آتا ہے تو عثمانِ غنی دو مرتبہ اسی مال سے جنت خریدتے نظر آتے ہیں اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو وہ نہیں فرمایا جو سیدنا عثمان غنی کو فرمایا جب سرکار عثمان غنی نے تین سو اوٹ مال سے بھر کر جنگ تبوک کے موقع پر چندے کے طور پر اسلام کو پیش کیا تو میرے آقا نے انشاءت فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا عثمان کچھ بھی کرے اللہ اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا اندازہ فرمائے یہ مال کی برکت ہے میرے بھائیو مال سے آپ نے جنت خریدی ہے اسی طریقے سے آقا ارشاد فرماتے ہیں مم بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے بھائیو بتاؤ اگر انسان کے پاس مال نہ ہو تو کیا وہ مسجد بنا سکتا ہے وہ مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے نہیں نہیں ہر کس تعمیر نہیں کر سکتا اسی طریقے سے ہج کرنے جاؤ تو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے ہج کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہج کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بتاؤ کیا بغیر پیسے کے کوئی ہج کر سکتا ہے اللہ اکبر اسی پر آپ قیاس کر لیں اور ایک بات اور سننے میرے آقا فرماتے ہیں صدقہ دیا کرو اس لئے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت نہ دے اور بری موت سے اس کی حفاظت ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی مت ہونے دو مال نہیں ہوگا تو کیا انسان صدقہ دے گا تو یہ مال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کسی طریقے سے دوسری نعمت یہ جان اور جوانی جس کو کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ اکبر لیکن اب آئیے میں آپ کے سامنے ان دونوں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مال سب چاہتے ہیں لیکن اللہ اکبر جب مال آتا ہے تو مال کا مسیوس کیا جاتا ہے مال کا غلط استعمال کیا جاتا ہے قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ کہ اللہ نے مومنوں کی جان کو مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے اب آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں پتا چلا ہماری جان ہماری نہیں ہے ہمارا مال ہمارا نہیں ہے جان بھی اللہ کی ہے مال بھی اللہ کا ہے اب اللہ اکبر آج کل کے مسلمان اللہ اگر مال دیتا ہے تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے گھبرائیے گا مت میں کوئی چندے کی تمہید نہیں بان رہا ہوں میں صرف آپ کے دلوں کی تطہیر کے لئے آپ کی افکار کے تطہیر کے لئے کچھ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر آج کے مسلمانوں کے پاس جب مال آتا ہے آج کے مسلمانوں کے پاس جب جوانی آتی ہے تو مال اور جوانی کا مسیوس کتنا ہو رہا ہے اللہ اکبر آج پوری دنیا کے اندر جتنے جرائم جتنے پاپ قوم مسلم کر رہی ہے اتنے جرائم دنیا کی کوئی قوم کرتی نظر نہیں آتی کتنے افسوس کی بات ہے میں دلیل کے ذریعے سے اس کو ثابت کروں گا اسے ہندوستان میں دیکھ لیں ہندوستان کے اندر اللہ اکبر رمضان شریف کی کوئی اہمیت کیا دوسری قوموں کے نزدیک ہے ہرگز نہیں رمضان شریف کی اہمیت صرف مسلمانوں کے نزدیک ہے دوسری قومیں رمضان شریف کا احترام نہیں کرتی اس کی عزت نہیں کرتی فوسوں کو تو پتا بھی نہیں کہ رمضان شریف کیا ہے لیکن ایک بات پر ہمیشہ گور کرنا توجہ کرنا ایک بات پر ہمیشہ گور کرنا کہ اللہ اکبر جتنی نئی فلمیں آتی ہے کوئی بھی نئی فلم رمضان شریف کے اندر نہیں آتی ہے یا تو رمضان شریف سے پہلے آتی ہے یا تو رمضان شریف کے بعد آتی ہے آپ ہمیشہ گور کرنا کوئی بھی نئی فلم آپ کو کبھی رمضان شریف میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلمان لوگوں کے کہنے کے مطابق صرف پچیس کروڑ مسلمان ہیں آپ مجھے بتائیں دوسری قومیں چار گنا زیادہ یعنی دوسری قومیں سو کروڑ ہے اور ہم ہندوستان میں دوبوں کے کہنے کے مطابق حالانکہ اگر فچائی سے گنا جائے تو الحمدللہ ہم تیس کروڑ سے بھی زیادہ اس ملک کے اندر اس ملک میں ہم تیس کروڑ سے بھی زیادہ لیکن چلیں جو لوگ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں پچیس کروڑ مسلمان اس دنیا اس ہندوستان میں رہتے ہیں سو کروڑ دوسرے سب مل کر کے رہتے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں رمضان شریف میں نئی فلم کیوں نہیں آتی ہندوستان میں رمضان شریف سے پہلے ہی کیوں آتی ہے رمضان شریف کے بعد ہی کیوں آتی ہے اس لیے کہ ان کی سر میں ریپورٹ یہ ہے کہ جو بھی فلم و ہٹ ہوتی ہے جو بھی فلم کامیاب ہوتی ہے وہ صرف مسلمانوں کے دیکھنے سے کامیاب ہوتی ہے یعنی جتنا زیادہ ہندوستان میں مسلمان فلم دیکھتا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب کا انسان نہیں دیکھتا ہر مذہب کا آدمی زیادہ سے زیادہ سیٹرڈی یا سنڈے کو فلم دیکھنے جاتا ہے لیکن یہ مسلمان ہیں اللہ ہوا کرو بتاؤ مسلمانوں احساس کرو جس قوم کے پاس قرآن نہیں وہ صرف چھٹی کے دل فلمیں دیکھتے ہیں اور جس قوم کے پاس قرآن ہے جس قوم کے پاس رحمان کا رشنہ ہے جس قوم کے پاس آمینہ کے لار محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی کس قدر وقت کا مسیوز کر رہی ہے وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے جمانی کا غلط استعمال کر رہی ہے جولت کا غلط استعمال کر رہی ہے کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے جوا سب سے زیادہ کوئی کھیم رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے نشا سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولتمند لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے آپ دولت ہماری ہے مال ہمارا ہے جوانی ہماری ہے طاقت ہماری ہے اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے ہمارا کیا بگڑتا ہے سن لو اللہ وہ رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو قوم کے دانشوروں کو اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو زبان سے روکو بلکہ پہلے تم ہاتھ سے روکو طاقت سے روکو زبان سے روکو اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے اب مجھے بتاؤ جب تم برائی کو برا جانوگے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا اس کے ایمان کا توتہ اڑ تو نہیں گیا ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا اب مجھے بتاؤ میرے بھائیو آپ کہتے ہیں مال میرا ہے تکلیف آپ کو کیا ہے جان میری ہے تکلیف آپ کو کیا ہے تو سن لو اچھی طرح سن لو کووے میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کی نہیں ہے سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اقلاقی فریضہ ہے کی نہیں ہے ارے نادان بس سے ٹکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا اللہ اکبر کووے میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا